اسلام علیکم ایرون سو آج ہم نے سوچا کہ ہماری ٹورٹسز کا ہم انڈور سیٹر بناتے ہیں کیونکہ ہیٹ ویو آگئی تھی اور ہمیں تھا کہ یہ بہت ہی انکمفٹیبل ہو رہے ہیں باہر تو ہم ان کو اندر موف کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے پہلے پورا جو ان کا یہ اس کو مجھے نہیں پتا کیا کہتے لیکن وڈن یہ جو ان کا کارٹ تھا اس کو ہم نے پورا ایمٹی کیا اور پھر ہم اس کو اندر شیفٹ کیا ہم نے اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی صفائی وغیہ کرنے کے بعد زمین پہ پلاسٹک بچھائی تاکہ جب یہ ڈگ وغیہ کرے ڈگ تو نہیں یعنی کہ جب یہ بروئنگ کرے تو پھر ہم اسے ایزلی کلن کر سکے اور ہمارا فلور بھی گندہ نہیں پہلے ایک سیٹ اپ کر لیا تھا دوسرے سیٹ اپ پہ ہمیں خیال ہے کہ ہم کیوں نہیں ریکارڈنگ کریں تو ہم نے اس لئے ریکارڈنگ کر لی اور اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے زمین کو ہم نے پلاسٹک لگایا اس کے اوپر کنٹینر رکھا یہ والا وڈن والا وہ ہم نے دراز سے منگوائی تھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کنٹینر کے اندر بچھائے پلاسٹک اور پلاسٹک بچھاتے بچھاتے ہمیں خیال آیا کہ لائٹ بہت اچھی آ رہی کیمرے پہ تو پھر ہم کیوں نہیں آپ کو زون کر کے دکھائیں جو ہمارا آنریڈی سیٹ اپ ہوا ہے ٹورٹسز کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک دو ای ٹھیک ہے اس میں ہم نے تین ٹورٹسز رکھے ہوئے اور نہیں دو رکھے ہوئے ٹھیک ہے تو دو ٹورٹسز یہ رکھے ہوئے اور یہ دیکھیں آپ سائٹ پہ ہم نے سارے سٹونز وائٹ سٹونز ہم نے سائٹ کے ہوئے تاکہ زیادہ بروہنگ نہ کریں یہ ہمارا یہ ہمارا پیارا ٹورٹس ہے اور یہ خوش ہے اپنی زندگی میں یہ بھی تھوڑا سر ریلیکس کر رہے اس کو ہم نے یہ کنٹینر اس سے رکھا ہے کیونکہ ان کو انکلوزئر چاہیے ہوتا ہے تو وہ ایک انکلوزڈ ایلیا ہو تو دیلی فیپلی اس کے لئے ہم نے یہ رکھا وہ ہے اور یہ دوبارہ وہ ہی آگیا اور اب آئے تھنگ اس کو خیال آگیا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ بھی کوئی انکلوزڈ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں میں ہم لے آئے ہیں آرٹ پیپر بچوں کے جو بچوں کے بلکل پرانے والے آرٹ پیپر تھے جن کو اب وہ خود بھی نہیں دیکھتے اور کیونکہ ایک آرٹ پیپر ہے تو اس لئے یہ آرام سے اتنے ایزیلی ٹیئر نہیں ہوتے اٹ لیسٹ یہ ایک ویک میں کے بعد ہی اگر ہوں گے ٹیئر ہوں گے تو ورنہ یہ آرام سے رہیں گے اور اس کے پر ہمیں ایڈ کیا ہے جیسے ہم نے اس پہ کیا ہے ہم دوسرا بھی سیم سیٹ اپ کریں گے سینڈ اور سوائل ہم اس پہ ڈالیں گے ویسے ایک خاد ہے یہ تو خاد اور مٹی ہم نے ڈال دی ہے اس میں اور سینڈ اور سوائل میں کیا فرق ہے آپ ہمیں بتائیے گا کومنٹ جنے ہمیں بتائیے گے جو اگدم سے خیال آیا ہے کہ ویڈیو بنی ہے تو کیوں نہ ڈھوٹیس کو ہم تھوڑا سا پیار کر لیں تو اس لئے انہوں نے پیار بھی کر لیا جی نہیں میں مزا کرو ہوں وہ تیمپریچر چیک کر رہے تھے کہ ان کا تھوڑا سا بہتر ہوئے کیونکہ بہار بہت زیادہ کرمی ہوگئی تھی اور ہمیں سیٹنگ کردے میں تھوڑا ٹائم لگیا تھا اس ویہے سے وہ اس کے اوپر ہم نے دوسرے کنٹینر پر ہم نے ڈالی ہے مٹی اور اس کے بعد ہم تھوہ سا ڈالیں گے کھاد اس پر اچھا آپ مٹی کھاد کچھ بھی کر لیں اور کتنا بھی پروپرلی لیئر کر لیں اور سب کچھ کر لیں انہوں نے جو ہے وہ اس کو خراب کرنا ہی ہے ٹھیک ہے because of course that's not their natural habitat تو وہ بروئنگ کی عادت ہے ان کو تو یہ برو کرتے کرتے یہ دیپ جانا چاہتے ہیں especially when they are restless یا ان کو کچھ temperature issue ہوتا ہے یا پھر وہ thirsty ہوتے ہیں تو وہ بروئنگ کر کے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے maximum ہم ان کو ایک سوفٹ جو ہے وہ دے دیں فلور تاکہ وہ رام سے تھوڑا دن گزار لیں جب تک ہیٹ ویو بھی نورمل ہو جائے گے پھر ہم ان کو لون میں سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا ویسے لون ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے لیکن کیونکہ لون میں وہ اتنے بروئنگ کرتے کرتے وہ اتنے ڈیپ چل جاتے ہیں وہ آلموس سکس ویٹ ڈیپ جا سکتے ہیں تو وہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے اچھا ان سے پہلے بھی یہ جو ہمارے پاس بھی ٹورٹسز ہیں ٹوٹل نائن ٹورٹسز ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ٹورٹسز ٹورٹسز تھے اور وہ ہم نے ان کو رکھا ایسی لون پہ اور جب ہم واپس کہیں ہو کر کے واپس آئے سیم ڈے ویڈن فیو آورز وہ کھو چکے تھے کیونکہ وہ ایک تو اس نے اتنا ڈیپ گیا تھا لیکن وہ ہمیں مل گیا تھا اور دوسرا وہ چلا گیا تھا گئی تو پھر ہم نے اب ہم ان کے ساتھ بہت زیادہ کانشیس ہو گئے اور ہم ان کو ایسی لون پہ نہیں چھوڑتے مینوائل ہم نے کھاد بھی ایٹ کر دی اس میں یہ وہی کھاد ہے جو ہم پودوں میں ڈالتے ہیں تو ہم پاس تھی وہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا تو اسی ریسرچ کر لی تھی اور ہمیں پتہ چلا کہ ہاں یہ اچھی رہے گی ان کے لیے تو پھر ہم نے یہ ایٹ کر دی اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیار سا کیوٹ سا چھوٹا سا سیٹ اپ ہو گیا ہے ابھی ہمیں ایک اور کنٹینر لانا ہے ہم اپس ٹوٹل تین کنٹینر ہے اور یہ فائف ٹوٹل بگ ٹوٹسیس یہ اس میں رہیں گے اور باقی کے جو فور سمال ونز ہیں وہ اگلی والا جو ہم سیٹ اپ کرنے اس میں رہیں گے تو اس کو بس ہم کورنر کو اس لے کرنے کور کیونکہ نیچے پلاسٹک بھی ہے اس کے اور تو سا بیوٹیو بھی آجے گی تو سا نیچرل بھی لگے گا اور اس کے لیے جب یہ ڈگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو نیلز ہیں وہ شاپر پہ جو بیگ اس میں پھس جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈی باؤنڈری بنا رہے ہیں اچھا جتنے آپ کے پاس ٹوٹسیس ہیں اتنے ہی آپ جو ہے وہ پوٹس رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ ایک 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 میں چلا جائے اور ریسٹ کر لے آپ چاہے ہیں تو اس میں سوائل اور یہ جو خاد ہے یہ بھی کمپوز بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ملسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوکو پیٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور جو بھی ایسی چیزیں اس میں گھاس بھی ڈال کر سکتے ہیں آپ توڑ کر کے تو وہڈیوریس کننینٹ فور یو ایزی لیول بل اٹھ 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 پلیس تو آپ وہ اس میں ڈال کر سکتے ہیں چھتہ یہ سب اپنے اپنے کیف میں اب ریسٹ کر رہے ہیں اور ہم نے چھوٹے کو بھی سیٹ اپ کر دیا چھوٹوں کا بھی سیٹ اپ کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کیوٹ سا چھوٹا سیٹ اپ ہے اور یہ کچھ یہ تیمپریری ہے تو آفٹر آوائل ہم اسے لان پپا پہ شفٹ کر دیں گے وہ اس کی بھی ویڈیو ہم بنائیں گے اور آپ اسے شیئر کریں گے اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہوگی انفرمیٹیو لگی ہو تھوڑی بہت let us know کہ اگر کوئی question آپ کو کو رشان تاوترس کے لیتے ہیں